آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پی پی ایک سو پینسٹ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا نون لیگ کے سیفل ملوک ہو کر پی پی ایک سو پینسٹ سے کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پی ٹی آئی کے چودری محمد بنچہ کو پانچ ہزار چار سو چالیس بٹوں سے شکست دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا نون لیگ کے ایک اور جیت سامنے آگئی ہے انتہابی نتائج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور پی پی ایک سو پینسٹ کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق مسلم لیگ نون کے سیفل ملوک ہو کر اس حلقے سے کامیاب قرار پائے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ان کے مردے مقابل تھے چودری محمد منشاہ کو پی پی ایک سو پینسٹ سے پانچ ہزار چارسٹ چالیس ووٹوں سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا ہے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں پی پی ایک سو پینسٹ کا یہ مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اس کے دہر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کی زمنی لکھن میں لاہور میں ایک اور وکٹ گرا دی ہے اس سے پہلے ہلکہ این میں ایک سو پینسٹ سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی اور ہم پی پی ایک سو پینسٹ کی بھی وکٹ نون لیگ نے تحریک انصاف کی گرا دی ہے جس کے مطابق نون لیگ کے سیفل بلوک ہو کر پی پی ایک سو پینسٹ سے کامیاب قرار پائے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے دہر چودری منشاہ جو کہ تحریک انصاف کے جننی الیکشن کے امیدوار تھے ان کو پی پی ایک سو پینسٹ سے پانک ہزار چار سو چالیس ووٹوں کے مارجن سے شکف کاز سامنا کرنا پڑا ہے عامد اشباق یہ بتائیے گا اس وقت ملک سیفل ملوک خوکر کے انتخابی کیم میں کیا صورتحال ہے عجیب ملک سیفل ملوک خوکر کے انتخابی کیمپوں میں جو مسلم لیگنون کے کیمپس ہیں وہاں پر جشن یادہ سماں ہیں سیفل ملوک خوکر یہاں پر اپنے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی ندیجہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے کچھ دیر کے لیے آرڈی ایس سسٹم کے پر پیتے اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرڈی ایس سسٹم اس پر پر ٹھیک کر رہا ہے اور اسی کے مطابق ہی انہیں اس سلکے سے تقریباً پانچ ہزار چارسٹ کاریس ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی ہے جبکہ جو مسلمی قنون کے کارکن ہیں پی پی ایس سو پیسٹ کے مختلف جو کیمس ہے وہاں پر مکھائی ہے تقریب ہونے شروع ہو گئی ہیں دول کتاب پر دولے ڈالے جا رہے ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد اس سلکے میں باہر نکل رہی ہے سیفل ملوک خوکر اپنے اس سلکے میں کامیاب ہونے پر اپنے کارکنوں کا یہاں پر شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور اس حوالے سے یہ مسلمی قنون نے تحریکہ انصاف کی نہور میں دوسری وکیٹ گرا دی ہے پہلے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 112 میں مسلمی قنون کامیاب ہوئی اور اب جو غیر ختمی غیر سلکاری نتیجہ ہے اس کے تحت پی پی ایک سو پیسٹ سے تحریکہ انصاف کی مسلمی قنون نے یہ بھی وکیٹ گرا دی ہے محمد اسپاک یہ بتائیے گا عام انتخابات کے اندر پاکستان مسلمی قنواز کی نمائندگی کون کر رہا تھا اس سلکے میں جی عام انتخابات میں جو مسلمی قنون تھی اس کو اس حلقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جو سیفل ملوک ہو کر تھے جو کہ اس سلکے میں سبائی سمبلی کے نشید پر الیکشن لڑا رہے ہیں وہ اس سلکے سے قومی سمبلی کی نشید پر الیکشن لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے اور ان سے صاحب گادے ہیں وہ سبائی سمبلی کی نشید پر وہ بھی الیکشن ہار تو کہہ تھے لیکن زمنی الیکشن میں یہاں سے مسلمی قنون کو کامیابی ہوئی ہے تیری کے انصاف کی یہ نشید تھی اور اس کے بعد جو زمنی لیکشن ہوا تو اب مسلمی قنون اس حلقے سے کامیاب ہو چیتی ہے سیفل ملوک ہو کر سو پاک ہزار چار سو چالیس بوٹوں سے زائد اس حلقے میں برطری انہوں نے حاصل کی ہے اس طرح مسلمی قنون کے بیدوار سیفل ملوک ہو کر اس حلقے سے کامیاب قرار پائے ہیں